موسیقی دھر میں پرسنان کیجے شریت کاسی دام کیجے شری صدان دام کیجے شری کروٹھا دام کیجے شری برولا دام کیجے ست صاحب پرم پتا پرما آتما کبیر جی کی اسی میج leisten باتو آج آپ اپنے بھگوان کی مہمہ سن رہے ہو امر پرس کی ست پرس کی ست ناران کی ست قطع سن رہے ہیں ایک بات آپ عوشہ مانتی ہے آپ کو بھی آتما مانتی ہے من بھی سلکار کرتا ہے کیونکہ یہاں پر ہے دو کا سن یوگ ہے یوگ کرکے آتما اور من یہ دونوں کا ٹھے بائن دیئے گائے اور گدے کا گلدے اٹھ رکھا ہے باندھ رکھے کٹھے گائے کا آہر سبتھ ساب اور ویچار سودھ گدے کا آہر غلط بکواد سارا دن اٹھا کے ماں کھر دوان تو اس پرکار گدے اور گائے کو ایک خٹوان دیا ایک ہی گلے سے وان دیا گدہ آپ نے اور کھیجتا ہے آتما نربل ہو چکی ہے تو اس کی ہمت میری اس گدے تھے میں کھینچ دوں اس کو رکھوں کیونکہ اس میں طاقت میری اس کو گیان نہیں کوئی سپورٹر نہیں اور گدے کا آہر سارے تکواد کی تکرو یعنی من کی کھراک گانے فلم بکواد سننا دنیا کو لوٹنا پوٹھی بنانا بنگلے بنانا یہ ساری من کی سوچ ہے آتما اس کا خوب سے اگر دے رہی ہے روشی کی سکتی سے یوں آگے بٹھ رہے ہیں تو سچنے کے مدل سے آتما کو سمجھا جاتا ہے زدہ جاتا ہے یہ گدہ تیرے کو سکھ کے نید نہیں چون دے گا یہ تیرے کو کہیں بھی اچھے ستھان پر اچھے کام پر نہیں لے جائے گا اس لئے پہلے آتما کو تیار کیا جاتا ہے پھر ہی اس کے دیکھی یا بلکم ہی مانتی اپنے ستگرد دوارہ دیئے نردیس کا پالن کرتے ہوئے اس کو بھی گسیٹنا شروع کر دیتی یہ نربل ہو جاتا ہے اس کا آہر ختم ہو جاتا ہے فلم دیکھنا نہیں سراب پینا نہیں بکوال کر لی نہیں ٹاٹر بٹر مارنی نہیں یہ برجہ جاتا ہے کمجور پڑنے لگ جاتا آتما اوبر جاتی ہے آتما کا آہر یہ ستھانگ ہے وچار ہے گیان ہے پھر بھگتی ہے کہ انہیں گیان ہے اور بھگتی نہیں کری تو وشاعت نہیں گیان نہیں ٹکے گا تو بھگتی میں شیوہ سومن دان یہ تین نوٹ اس کے پہلو ہے یہ سارے کرنے پڑیں گے اور وشیز پھر مریادہ یہ سب رکھتے ہوئے ہم آگے پڑیں گے تو آتما چھیک رہی ہے کہ یہ بھگوال میرے ساتھ کے بڑا میں کس کے ساتھ لٹکا دی ماتو دے دی والم بیرے نو ماتو دے دی والم بیرے ماتو دے دی والم بیرے نو ماتو دے دی والم بیرے سمساری دی مردوں سے تی پریت لگاوے نہ جان ست گروہ میرے مردوں سے تی پریت لگاوے نہ جان ست گروہ میرے میں تجے دی باال برے نو میں تجے دی باال اچھی تھلیاں کھی تیوو بول رہا نہ زیڈیرے اچھی تھلیاں کھی تیوو بول رہا نہ زیڈیرے سویت چھتر شیر مکٹ ویرا جے دیکھتنا اسے چیرین سویت چھتر شیر مکٹ ویرا جے دیکھتنا اسے چیرین یہ سنسار سمجھ دانا ہی تند آشا و دو پرین یہ سنسار سمجھ دانا ہی تند آشا و دو پرین گریب داسی وقت جاتے ہیں رو ہوگے اس پیرین گریب داسی وقت جاتے ہیں رو ہوگے اس پیرین میں تو دے دی ہے بان بیرینو میں تو دے دی ہے بان بچو آتمہ روتی ہے اور اپنے بھگوان کو بتا رہی ہے اس سہلیوں میں روتی ہے کہ میں تو اس بہرے من کے ساتھ باندی بھگوان یہ اٹھے کام نہ ترنسویکار کرے اچھے کام کی طرف مو موڑ لیتا ہے دان میں بیتا سنساری لیگل ناچین سنسارک لوگوں کی ساری بات ماندے ریٹی رواز کچھ بھی بکواد گانے بھگانے علم دیکھنا اور سارے گیت گاہت گانے سرا پینا اوکا پینا اور بکتی مارگ میں بھی اور آنو پاسنا ساری سوکار کر لیتا ہے کوئی ایک برد رکھتا تھا اس نے کہہ دے نا منگل کا اور رکھ لے منگل کا بھی شروع کرتے اور کوئی یہ کہہ دے ہی نہیں چھوڑ کے یا سچی وقتی کر لے من کتی نہیں مانے اٹھ جاڑی الگوڑے ہی ترے اور سو سو پرشن اٹھر کرتا ہے اور اس میں نہ کر رہا تھا کچھ بھی چھے کتا دکھے کھوالے سنساری دیگل ناچینے نابودیا سبس دو گہ رہے نو اور مردیا سے تیپری ترگاوا ہے جو مرگے انہیں پودیا ہے کبر پودیا کی تا ہے مانڈی بنا رکھی وہاں پودیا ہے اور جندے ستگرشے بات نہیں کرے پونچی تھلیاں کھیتی بوہے بول رہاں سے دہرین جسے منگریب داستی ہے مرتمانی برسا رہے تھے بول رہے تھے اس میں نہروں سے سچائک ہوتی تھی کہیں پر بھی یا تو رہٹ سے یا بھگوان کی بارس ہو جائے اس پر مرور کے رہٹ رگانا بھی سبگے اس کی بات میں ہوتی تھی اس میں بہت دگار کرنا پڑتا ہے دہشیات کر ریکٹر لینا ہو ایسا دگار تھا تو بارش ہو جائے اس پر مرور کے بارش ہوتی ہے تو اس بارش کا پانی اچھے ستھانوں سے نیچے کے ستھانوں پر آکر ٹھہر جاتا ہے اور وہاں خوب گلہ ہو جاتا ہے اس کو آل بولنا ہے تو وہاں کھیتی اس کو ڈہر بولتے ہیں جھیل کے کھیت کو ڈہر بولتے ہیں اور وہ خوب پڑا ہوتا تھا اس میں کیونکہ سارا پانی ایڈر و در کا برشہ وہاں آ جاتا تھا پر وہاں بوئی فسل پڑا ہوتی کھر پا تھے اچھی لائل آتی تھی خوب پھل دیتی تھی تو ڈہر وہ اکزاؤ زمین تو تھوڑے تھوڑے ستھان پر بھی جنتے گھڑا پھل دیتے اور اچھی تھڑی وہاں سو اکڑ میں ڈہر میں دس اکڑ میں ڈہر اڑا پھر بھی جیدہ ہوتا تھا اس سو اکڑ سے تو ہم کیتا تیرچ گئے کیتا برترہ کھا کیتا دام پر گئے کیتا ماتہ پوجی ساللہ سر گئے اٹھ بٹ کیا رام پوڈا کرشن پوڈا ان سارے کی پودا سے اپل نہیں ہونا تو کبیر بھگوان کی سچی وقتی سے ہونا اپنے سچے بھگوان دو سکھ دائی موکس بھی دے یا بھی سکھ دے اس ڈہر کو بھول گیا سویت چھتر شیر موکٹ گنا چاہے جیسے ویدوں میں لکھا ہے رگوید مندل نمبر نو سکھ نمبر اچھاسی میں اور بیاسی میں کہ اوپر ماتمہ دیکھنے میں راجہ کے سمبان ہے وہاں تقت پر بیٹھا سنگا سے جو زیادہ دوان ہے تو راجہ کے شر پر موکٹ ہوتا ہے اوپر ایک چھتر ہوتا تھا چھتر اس کی سوبہ بڑھاتے تھے کہ راجہ کے اوپر کوئی پسو پکسی بیٹھ نہ کر دیو ایک اس کی سمبان ہوتا تھا تو پرماتمہ راجہوں کا راجہ مہاراجہ سمرات ہے ساری سرشتی کا مالک ہے سویت چھتر ہے سر موکٹ بھی راجہ ہے موکٹ پر سندر ہیرے موتی جڑے ہوئے دیکھتنا اس چہرے یہ سنسار سمجھدہ لائیں کہندہ شامد پہرے اس گندے لوگ نہ سکھ مانڈے تو جو اٹھے سکھو سکھ ہے کبھیر شاہب کہتے ہیں مان رہا منمود یو سکل چوینہ کال کا کچھ مکھ میں کچھ گو بچوں آپ نے کو کتنے پہرے لگیا اپنے بچے سب نے لگیا مات پہ تا موکٹ بہن ہم ایسی ستھیتھیو ہے جیسے ایک ترسائی نمکریو پاڑ راستا آپ کا سمجھ میں آؤ ناؤ آپ کے نام مارنے سے یہ سکت سماعت نہیں ہو سکتی آپ کیوں مان لینے میں فائدہ ہوگا اور اس کا بچاؤ بتا دیا اس مانڈے کی سنو آ جاؤ پھر کال کا پردکار نہیں رہے گا برم بکتی نہ کی جو بائی تم ہو جم کی فردی مائی تم یا برمت بکتی نہ کرو فرمت گیا نوڑی تم کال کی فرد میں ہو کال کے انتکال ہو چکیا تمہارا اب یہ پرماتمہ آپ کو اپنے پاس لے گا اس سے چھڑو آئے گا اور پھر اپنے کانچوں میں لکھے گا تم آپ کو موکس ملے گا سکھ ملے گا جیسے ایک سراب بھی پڑیا تھا دو پہریوں میں سراب پی گئے میں ان چوڑے میں اور دون کا مہینہ دو خود پشاب نکل گیا وہاں اس کا اور پشینم پشینم مہٹی لگ دی اس کو ایک پیتا بھائی اٹھ لے کہا تیرے میں اٹھ سایا میں لوٹا دیتا ہوں اور گئے دارے چھڑ دے موڑ جا موڑ جا موڑ جا موڑ جا تو وہ نسے میں موڑ جا ہے جب وہ اٹھانا تو پتا لگیا پر نکل پڑیا ہے تو پر کسرم ہو لیے پھر گوٹی لے لے تو یہ کہتے ہیں یہ سنسار سمجھ دانا ہی کہندہ سے آپ تو پہری کہتے ہیں موڑ جا رہی ہے جیسے میڈیکل میں بالک بیمار ہو گیا ایک لوٹا پتا اس نے پتا کیوں بھی تریوز کے ساتھ رشتہ دار بھائی جو گاؤں کے پریوار کے لوگ ملنے جاتے ہیں رشتہ دار آتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک پانچھو راتولہ سے لیے سباکہ موڑ ہے ٹھیک ٹھیک وہ کہندہ پڑے ٹھیک ٹھیک اور وہ کھاک ٹھیک ٹھیک جو جاننے بھی تری کوٹ میں ملتے ہیں رشتہ دار اور کیا آل ٹھیک ہو ہم ہو جائے کتی ٹھیک ہے کوٹ میں روز کا کے ملنے جوڑ گی گی بھی رسال در تو کہتے ہیں کال کے لوگ ماں تم اتنے ٹھیک ٹھیک وہ کہند کہند کے ٹھیک ٹھیک اتنی تندر سکھیا کوئے نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو اُدھے است کی بات کرت ہے من سب کا کیا بیوکا ہو سب کا کیا بیوکا ہو گاٹے وادے سب زگ دکھیا مو کیا گرشتی بیراغی ہو سوکھ دیونے دکھ کے ڈر سے گرب میں مایا تاگی ہو گرب میں مایا تاگی ہو جنگ میں دکھیا یوگی دکھیا تپس ویکو دکھ دونا ہو جنگ میں دکھیا یوگی دکھیا تپس ویکو دکھ دونا ہو موسیقی 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 یہاں کے سنسار کی کشی ویس کی اپنے کو ضرورت نہیں یہاں تو اپنا ٹائم پاس کرو اور ایک قطعی غریب آدھین اور باولے سے بڑھنے کا اپنا ٹائم پاس کرو تھوڑا بولنے تھر ہے اور کہے اگم کی بات انحد پر میں آرتی وہ کرتے ہیں دن رات بڑھ بڑھ کرسو بھوت ہے تھوڑا بولنے تھر مان مہنتی مان بڑھائی چاوہ نہیں یہ لکھر لکھ لیں بڑھ بڑھ کرسو بھوت ہے تھوڑا بولنے تھر اچھی آتما زیادہ نہیں بولتی ہوتی اور مان بڑھائی چاوہ نہیں یہ سادو کے لکھر نہیں یہ سنت سکھی من دیتی ہو کہتے ہیں سکھ دیو نے دکھ کے ڈر سے گرب میں آیا تاگی کو مان کے پیٹ میں بھم رہتے ہیں ہمیں پورے گیار ہوتا ہے ہم پچھے دن میں کتنے دو پھٹھا دی اور کسے دوکھے کھائے جس پریوار کو اور سب پتی کو اپنے مانے کے دن رات ہو دیا منس جون مباندے ہو کے لگے رہے کوئی سنت ملاتوں کا دورے ملے انہوں نے رسطہ گلت پتایا مانے مکتی ہوئی نہیں اس سارا پس پتا ہو جاتا اس کو ریل سی چلنے سارے پچھلی حلم چلتی ہے اور وہ بھی یاد ہوتا ہے کہ پرتے ایک بار میں بھگوان کے دربان میں واحدہ کر کے آتا ہوں کہ بھگوان بھگتی کرو گا سنگ دیو کو پتا تھا کہ باہر جاتے یاد کیوں نہیں رہتی یہاں سمجھا ہے کہ یہ پھر ماں بشمو میں سماجیت کر دیتے ہماری بڑھی واس کر دیتے تینوں کو تب اس نے بارہ سال تک بھار میں آیا بھر ماں بشمو میں آئے انہوں نے اس سے کہ بھائی شک دیو سے اندر ہوگی بارہ بارہ سال تو مہدو کھی آدھ رہنگی یہاں ہونے بڑے مسکل سے نکالتی ہیں یہ نئی پرمپرانہ ڈالے بھارا جاؤ تو انہوں نے کہا بھارا آؤں بھارا تی بھارا تی بھارا تی بھارا تی یاد ہونے تا مکو کہ کرنا کیا ہو دیش لیے لامایا نے روک دو تھڑی دیر جو آبیں وہ دورشت کرتی ہے وہ بھارا جادہ روکن کی بارے بطاقت نہیں ایک شن کے لیے روکیں گے بس ہیٹ نہیں دیر ایترا روک سکتے نہ ہم دکھی ہو جا ان کے اوپر بھی پریسر ہے اٹومیٹک سسٹم بھر اکھا داشتے میرے چھ مگون ہے جیب کا لگتے وہاں سرسرہ کرے گی پھکے گی تو ایسے ان مگون ہے پیازوں میں گون ہے وہ لگے تیشی پردارین کے گون ہے ان کا بس کی بات نہیں تو کہتے ایک اکسن کے اندر وہ باہر آ گیا اور اس کو یاد رہا کے وقتی کرنے چیئے مرسیوں ایسے نہیں ملتا لیکن گیان پھر بھی نہیں تھا اپنے آپ چودری پا گیا شدی پچھلے جنم کی تھی اڑھ کے چلن لائے گیا گروہ بنایا نہیں تو بات تو بہت بگڑے ہیں یاد بھی رہ گیا کہ کھاک شیاد رہا گروہ بڑھایا نہیں تو بچوں ایسے ٹھیک ہم نے کچھ بھی یاد نہیں رہا اور ہم باہر آ گے دیکھ دات تانا پھر سچید کر دیے تو کیا بتاتے ہیں کہ پھر گلسات نہ کرتے ہیں جنگم دکھیا یوگی دکھیا تپشوی پو دکھ دونوں تب کر گے جب دکھ پھر راج کریا راج میں راجہ ہم نے سکھی لگیا اس کو راج کی نہیں دھرام رہتی ہے چاروں تر بورڈر پر رینسل رہتی ہے کوئی راجہ دوسرا اٹیک نہ کر دے چھوٹی شیوی کو ہمسل ہو جاتے ہیں نیندانی بند ہو جاتے ہیں ان کو پاہم نے سکھی لگے ہیں یاد سکھ نام کی کرکہ بھی نہیں ہے ایک کن بھی نہیں ہے سکھ سکھ تو تم دیکھے ہیں ستھلوک میں ہے اس لیے دوٹھا سکھ سکھ لگے بیٹا نہ ہے بیٹا ہوگا با 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 کیا بات کی سنتان نہ ہے سنتان ہو جاتے بیٹی ہو جا بیٹی بیٹی ہے تو اس نے سنتان نہیں مانتے ایک بیٹا ہو جو بات ہو گیا پھر سکھ ہو گیا پھر اسی مرتی ہوگی پھر دکھ ہو گیا ایک نے لڑکا ہوا اس کے دادا جی نے انہوں نے لڑکے کے انہوں بڑا 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 لڑا رہا لاکھوں پیو کھرچ کر پوتا ہو گیا اگلی ورس گانٹ تپیل لے دنور گیا پوری تیاری کر رہے تھے ملالو یہاں پر تسل جو کام کرنے کاؤ تو کرتے نہیں بکو ادا مدرے تو بچو سورپتی دکھیا بھوپتی دکھیا رنگ دکھی بپریتی ہو سورپتی دکھیا یہ سورگتا راجہ دکھیا یہاں کے راجہ کو دکھ چھڑ دے گل سورگ کا راجہ اندر اس کو بھی پتہ نہیں کتنی بار راچسوں سے ید کرنا پڑیا کبھی ہار گیا واگ گیا زنگلوں میں تکے کھاتا کریا اور یوں راج بھوک کیا بنائے گا گدے کیوں نب جاگا سکتا تو کھا کہ یوں راج باڑ میں جاؤ اشاب سکھ جو آگے کر توڑ دے دکھا ابراہیم سلطان اندر جیسے تھاٹ تھے درتی کے اوپر اس کے کیونکہ اس سمن تھا اس نے قربانی دے رکھتے تھے اپنے بیٹے کی داتا رکھتا نہیں کسی کا اور ہم یہاں تھا وہاں مال ہو راجہ ہو تھاٹھ ہو بٹھ بٹھ ہو بکوا دو کئی کئی بیا کرا لیے ہمارے چاندے تھا اور اس نے پتا تھا یہ آتما گرن لگری پھر دوبارہ تیری مرک سے نکالی نکولی ہم دن مانگے راج مانگے سنتان مانگے اس کا سارا اس تامدوان اس مرک سے نکالی اس کو داتا اور کیسے نکالا ہوئے ہوئے کتنے کچھ چھے سو سل چیدر میں کروہ پریزن کے کچھ ارنکی سپور جو ماردوں نرشنگ درلوس آج یعنی جہاں بھی میرے مرکت کو جیسے ہو سکتا ہوتے ہیں میں اسی روپ میں توڑ جاتا ہوں ابراہیم سلطان کو کیسے نکالا بندی نوکر بن گے دو دن میری سرنہیتا کہا ہوں داس اور گیل گیل آ گیا دن لگ باتیا داس نوکر ابراہیم سلطان کہے ایک بندی نوکرانی روپ بنا کر اس کی بستر بچھایا بچو شرپ دکھیا بھوپتی دکھیا رنگ دکھی بھپڑیتی ہو رنگ نردن تو صبح آوک دکھی اس پر سارے دکھایا کرے نردن کیوں ہوا کہ پچھلے دن میں کوئی دان دھرم کریا نہیں اور وہ نردن چلو پڑھا رہی تو بہتنگ دن سے نردن بھی گھر جا اس کی یہ بات سمنگو آ جا پرماتمہ نئے لیکھ لکھ دیتا ہے اپنے بچے کو نئے لیکھ لکھ دے گا جب سچے دل تن جڑ جا گا تو کالنا ہمارے ساتھ بہت بوری کر رکھی ہے اور ساری بکواد گلت سادنا کوئی بتا دے وائے ٹھیک ٹھاک مان لیں گے کوئی امان کو سنساری دیگ اللہ چین لے نا بودھے سر دو گہرے جو صحیح باتیں ہیں ان پر دھان نہیں جاتا اور جب یہ کئی بیو کام کر لے کڑکہ کڑا ہو جاتا تو یدی ہم ٹھیک سے گان سنیں آج اکثر گان تقریباً سب کو اکثر گان نہ بھی ہو اور تین بات تارے دیانتے سننے پہلے کون پڑھا کرتا تھا ہمارے دادے پڑھے دادے کو ہی نہیں پڑھا اتنے نیک آدمی تھے بڑے سمجھدار تھے اپنا حساب کتاب بڑھیا کر لیتے تھے ساری اونچ نیت سمجھتے تھے اچھے بورے کا گان خوب ہوتا ہے انسان اپنے ہیت کو خوب جان لیتا چھے انپڑھ ہو جائے پڑھا لیتا ہو شکست اس لئے کرنا پڑھا کہ آپ مغرنتوں کو دیکھ کر بھگوان پہچان سکتے ہیں تو اس گیان کو سمجھ کے آج کتنا کو مردن ہے ایک بھر لگ جائے دادتا کے چلو دیکھو کوئی بیج امن بویا ہے پودا لائے ہاں نرسری سے بیجیا ہے یا بیج بوکا پودا اگایا ہے تو اس کی شچائی کرنی پڑتی ہے اس کی شیوہ کرنی پڑتی ہے سرکشاہ بھی کرنی پڑتی ہے اور وہ جو بڑا ہو جاتا ہے اس کو پانچ چار دس سال لگتے ہیں آج کل چلو خرمچہ ڈنزاگی دو تین سال تھے یہ ہوئی لیتا ہے اور گیل کی گیل بھی لگ جاتے ہیں وہ اشہ پڑھ دی ہوتی تو کہنے کا باو ہے کہ اس مالک کے بیند کو بونے کے بعد اس کو بڑا ہونے دو جب پورا پی پک ہو جائے گا پھر دیکھو کتنا پل دے گا دیرے دیرے رے منا دیرے سب پوچھو مالی سیچے سو بڑا رتو آئے کھڑو تو رنگ دکھی بپریتی ہو بگوان رنگ کو راجہ بنا دے یہ سنا کرتے تھے لیکن ہم نے راجہ نہیں بننا ہم نے تو کتی عیسیٰ رہنا ہے کبھی سائب کرتے ہیں کبھی رسائیں اتنا دیجئے جاو میں کوتن سماؤا ہے ہم بھی بکھے نار ہیں ہم بھی بکھا جاؤ اتنا مانگلیوں بچ جیدہ مانگنتی گا گلت ہو جاگا تو ابراہیم سلطان کے پاس سارا کچھا اور اس اپنی پیاری آتما کو اس نرک سے نکالنے کے لئے مالک نے کیک کے کھاڑے کری نوک کر بڑھنک ہے آمتہ دن مانگا نردن کو دن کی ضرورت اور کچھ نہیں مانگتا ہو یو گیان ہو جاگا پھر بگوان مانگے گا اور دنی جو راجہ دنی تھا چھک دنی تھا اتنا دنی تھا کہتے ہیں اٹھارہ کروڑ دش کا گھوڑے تھے وہ ایک رہی ہیں اور دنکواد کی گھنٹی کو آتھی رچل کے چلتا تھا نوکہ اندر بھی سلمہا کرتا ہے اتنی اٹھاٹ سے چلتا تھا اب اس بکتی کو اور بکتی کے محرک پہ لانا اسی کھیل نہیں تھا اور وہاں رہتا تھا وہ نرک میں اٹھارہ کروڑ کے دکھے کھانتا دو دن کے چوچے لے تھے وہاں پون پوچھے نا جاؤں کو وہاں رہنی ماشی ماشی اٹھا کرتی وہ گینے تلند پز رہتی تھی گرتبار نہیں نکمتی تھی اجت والی تھی اجت کھوڑی اپنے دکھے کھاؤں اجت جاؤں گاڑا کرن گا گری ان باتاں نے جہاں دو بچھوں اسی کسی کرنے کے گیت نہیں ہے یہ کوئی فلم کی سٹوری نہیں بناوٹی گوڑ گیون کے آن آئی ویٹنس صنگریب داست ہی دورہ بتائیا تو سلسل چھتی در میں کروں اپنے زن کے پاس کتنے چھتی در کی اس کے ساتھ ابراہیم سورتان کو نکالنے کے لئے سورپتی دکھیاں، بہبتی دکھیاں، رنگ دکھی بھوپریتی ہو۔ کہہ کمیر اور سب دکھیاں، سند دکھی بن جیتی ہو۔ اب وہ بہبتی تھا، چہے نام کی چیز نہیں چکو۔ راجہ کو پتہ نہیں کتنی پرکار کی باتیں سننے کو بڑھتی ہے۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا، وہ وہاں ایسا ہوگا۔ اس بارڈر پیسے ہلچل ہو رہی ہے، نیند نیا تیٹ گو۔ سراب پیگا پڑے، کنسے کی گوڑی کھاوے۔ اور پیگا پڑے، کہ پیگا پڑے، سمیر، بچی رہا تھے۔ ایسے کہان شکریف گیا، کیوں کہ چیز نہیں کھلا؟ کھاں، کھاں گن کھاں گیا۔ کھاں، کھاں گیا؟ تو ، سلطان اس کے ائرے نخلی پھر طور پڑے، آمار لوگ سے ستویر خواب، کھاں گیا، دون گے، پڑے، دونجا، پڑے، بودھت صاحبی انجانے کی توقع جانتے ہیں۔ اس نرک سے نکالنے کے لیے جس نرک کو ہم مانگتے ہیں نگوان سے ایک اوٹوں والا رہ باری بنے کا آیا راجہ کی چھت پر چڑک ہے اوپر شاہی مالک چھت لوگ سے اور چھت پر لٹھ مارا ہے لٹھی جور جور ہے راجہ کی نیند کھلی اس نے کہا بھی کون ہے اوپر فکڑو اس کا مقت ہو کیوں راجہ کو اس کی چھت پر کھڑکا ہو جائے چڑھیا گا اتنا ہینکار ہوتا ہے لائے پکڑ کے راجہ نے دیکھے تو کل بولا بالا آدمی ہے اوٹ چڑھاڑے والا اس نے پوچھا بھئی یہاں کیسے گھوم رہا تو کیا تو رہا ہے بھئی میرا اوٹ کھو گا جی وہ سپائی والے راجہ ہے مہا راجہ یہ راجہ نے میرا اوٹ گھوم ہو گیا میں اوٹ چڑھاتا ہوں اوٹ رہتا ہوں کئی اوٹ ہے میرے دیکھنا ہوں چھات پچڑ گیا ہو بھاب کی چھات پچڑ وہ بہلا رہے بھوڑے آدمی اوٹ چھت پہ اوٹ ہو سکتا ہے یہ کس نے بکا لیا تو تو راجہ اس سے پہلے ایک ٹھگ نہ ٹھگ لیا بہت سردہ تھی بھگوان میں لیکن ایک ٹھگ تھا اس نے راجہ کے ساتھ دکھا کر دیا ابراہ سلطان کے ساتھ وہ سنت تھا نکلی راجہ کی انگوٹھی اپنے ٹھگ لی کے ٹھگ انگوٹھی بنوانکا ہے راجہ کو انہوں نے دکھا دیا میں بڑا تیاغی وراغی ہوں دیکھ راجہ بہت سندر کیونکہ پیسے گئی کنٹی نہیں تھی اس کے پاس بہت سندر انگوٹھی لے رہا تھا کئی لاکھ اپے کی اس ٹائم اس میں ہیری جوارہ جڑے ہوئے تھے راجہ اس کا قطع مرید تھا بہت پین ہو رہا تھا اس کا سادھ او سادھ آتما بھگوان کو کھوچتی ہے چھے راجہ ہو چھے رنگ ہو جو پچھلے سنسکاری ہیں وہ وہ سنسکاری تھا ہی سادھ او سندھ دیکھا بھگوان یاد آتا ہے وہ نکلی سندھ تھا راجہ قربان تھا ایک دن بلا جی اتل بھونک آئیں گے دریہ میں نوکہ بھی ہار کریں گے راجہ نے ساری وشتہ کر دی راجہ بیٹھ لیا ایک چالک بیٹھ گیا اور وہ پاکھنڈی بیٹھ گیا پہلے تیاری کرے رکھتی تھی راجہ سے بولا جی ہو ہو وہ تو اچھے گھوٹھی ہے راجہ نکال کر دے دی لو جی آپ لے لو اس کو اچھے دیکھتا رہا دیکھتا رہا ارے نوکہ والے ادھر کر راجہ کا دھیان ادھر ہو گیا وہ گھوٹھی اپنے جیب بھڑا لی وہ نکلی کارڈ کر راجہ نے سادھ سندھوں کے کیا کام یہ ندیم پھیک دی راجہ نے سوچا رہا بڑا چاگی بھی رہ گیا تو بھائی یہ تو چھوٹا بھی نہیں مایا کو اور قربان ہو گیا اس پہ راجہ پھین ہو گیا اس کا اور جبردست اور بھی خوب دن دیا اس کو اور اس کا چلنا بڑ گیا ایک دن انہوں نے گروہ چلے لیں گے پھگڑ گی آپ پس میں دوسرا کو اور چلے لے تھے انس کے ساتھ اور کیون اسی چھوٹ کو پتا تھا کہ اس نے نکلیں گھٹی اسی کے دوارہ بنوائی تھی ایک سنار سے اور اس نے کہا تھا جس سے راجہ نے بنوائی تھی اسی سنار سے بنوائی تھی کہ جیسی راجہ کی ایسی بڑھا دے پر لا دیر نکلی سارا سوان وہ تر جسا سنار کو پھوئے گے ویسا ہے منا دیا اس کے تو اس سس نے جا کہ راجہ کے پیڑے دالوں کو بتا بھی ایسے ایسے راجہ کے ساتھ دوخہ کر رہی اور ڈھونگی ہے تو راجہ تک بات گئی راجہ بول ایسا نہیں ہو سکتا وہ پھیر گئے آگلے دن پھر بات وہ آگئی بولایا راجہ نے کہ کیا پروک ہے تیرے پاس بولا جی اس سنار نہ بولا لو جس نے آپ نے انگوٹھی بنوائی تھی وہ سنار بولا ریا وہ بتا دے گا وہ بھی وہیں کھڑا تھا سنار بولایا ہاں جی جو چلہ تھا وہ بولا گئی تیرے سے من نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی راجہ جسرک ہاں جی بنوائی تھی وہ کیسی تھی نکلی تھی وہ سارے مال نکلی تھی بر تھی جو کنوں جسے آپ کی بنا رکھی ہم تا جکاری کر رہا جس ہی کہیں گے اس یہ بڑھانی پر جی پھر راجہ ران رہ گیا بکھیا ہو گیا پھر بنا لیتا ہے کہ جی ایسے ایسے جب تم نوکہ بھی آرما گئی نا اس نے دوکھا کر کے وہ انگوٹھی آپ پڑی تھی جیمہ ڈالی وہ بھی انکلی ندیمت پھینک دی دریا پھر وہ کیسی اس کے پاس ہے آجیمہ بتا جیمہ اس نطاب رکھی ہے راجہ گیل گیا کیسے ویسواس نہیں تنا ویسواس تھا اس کے اوپر راجہ ساتھ گیا اور اسے نے جا کے دیکھا وہ بتا دیا یہاں ہے خودوائی وہ انگوٹھی ایک چھوٹے شمٹکے میں چھوٹے شبرولی سی دری پائی وہ تیرا گھجے پہ گیا اس کے بعد راجہ نے اس کو تٹھوک دیا جیل میں انکلیو ان سنتوں سے اے ویسواس ہوتا اگ یہ سارے پاکھنڈی ہیں تو راجہ نے آدیس دے دیا کہ جو بھی آس پاس سنت ہے میرے ایک سے طرف راجہ میں سب کو پکڑ کے لاؤں ان کو پکڑ کے لاؤں ہیں اور ان سے پرسن کرے کیونکہ بھگوان سے ڈرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ کہ بھی ویسے کسی کو غلط ستانی جانے سے یہ ہے ان سے پرسن کرے کہ کیا تم نے خدا پایا ہے پاکھا جیل کوئی کہا بتاؤ مجھے دکھاؤ کیسا ہے مجھے بتاؤ میرے سامنے پرگٹ کرو اب یہ جا نکلی تھے سارے پتا تھے کیسے انتھائیں تو کوئی جواب نہیں دے سکیار وہ سب کو جیل میں ڈالنے سکتے ایک دن ایک سنت نے کہا کہ راجہ آپ ایک گلاس دودھ مگاؤ اس نے دودھ مٹھا ڈال کا مگاہ دیا پک پی لو پھر اس نے اس مغلی ڈال ڈال دیکھ رہا تھا اس نے کہا جی تو آپ کے ایک دودھ میں گیتا ہے نہیں بتاتے ہیں دودھ میں دھی ہوتا ہے راجہ نے بتا بھی ایسے نہیں گی میں دودھ ایسے تھوڑا دیکھتا ہے اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کر کے نورمر ٹیمپریٹر پہ پھر اس میں جامل لگایا جاتا ہے پھر اس میں بلویا جاتا ہے پھر گی نکلتا ہے ایسے تھوڑا نکلتا ہے تو اس سنت نے کہا کہ راجہ ٹھیک اشی پر کہا ہے ہم بتائیں ایسے آپ کرو تو گرام ملے ایسے تھوڑا ملے گا راجہ مولا تم بکوادی آدمی ہو ٹھوکو اندل وہ سارے جیل میں ڈال رکھ سکتے اب پرماتمہ اس رواری روح مائے اور راجہ نے پوچھا کہ کون ہے کیسے اوپر ٹنگ گیا کیسے پہنچ گیا جی میں اوٹ ڈونڈ رہا تھا گم ہو گیا ایک میرا اوٹ اور میں اوٹ چڑھاتا ہوں یہ میرا روزی روٹی روزگار ہے راجہ بولیا ایسے اوٹ ملا گرہے کہ چھت پر اوٹ ہو سکتا ہے یہ کبھی بسم بھول نہیں ہو سکتا کیسے بولے ہوا پرماتمہ بولے جیسے چھت پر اوٹ نہیں ہو سکتا کوائٹ ایمپوسیبل ایسے جیسے آپ بھگوان ڈھونڈنا چاہتے ہوئے ان سنتوں نے ستا رہے ہو ایسے بھگوان نہیں ملائیں بھگوان کے پانے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا ایسے بھگوان ڈھونڈنا چاہتے ہوئے نہیں پرافت کر سکتے ہوں اتنا کہ انتر دہن ہوگے اور وہاں پہنچ یہ جیل میں جیل کاغے کھڑے ہوگے اور شپائی دھونڈتے ہیں پیرا کرتے ہیں سا دھونڈ سا دورو بنا لیا جا کے وہاں بولے شپائیو میری بھی راجہ نے سزا کر دی من نبی جیل میں ڈالوں وہ بھدر پکڑو اور وہ ڈیائیت آف پائے گیا اس نے اندر ٹھوک دیا اور وہاں ماں کو جیل کو ڈال دیا تو وہاں جا کے مالک نے کہا بھئی دیکھو شپائیو ایک کام کرائیں گے وہ چکی پیچھا لائے رکھے سارے چکی پیچھا کرتے جیسے سہنہ کا آٹا پیڑیوار کا آٹا سارے قیدیوں سے پسواتے تھے پہلے ایک سکت سزا دی جاتی تھی ٹھوک دی جاتی تھی تو وہ چکی کو کشتر مہربی ٹھوک دی جام تو وہ شپائیوار کیا شپائیوار کیا ایک کام کرائیں گے جیسے چھوڑا ہر چکی جا اور چھوڑا دنے دلوالوں ایک کام تم کرو ایک کام کرائیں گے ہم چکی چلاوانگے جا تم گلا دلو تم چلاوڑا ہم پیریمو دنے دلوالوں گے شپائیوار کیا تو بڑا بکوائے دیا دیوئے وہ بلہا ٹھیک ہے تم چکی چلاو ہم اس میں گیاں ہوں ڈالنے ہیں یہ بادرہ دوارت ہوئی ہے ہم ڈالتے رہے ہیں اب ایک مٹھی اس میں ڈال دیا چکی میں وہ بیش منٹ گماری پڑھتی تھی پرماتماں بولے بھائی ٹھیک ہے سب سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ تو سارے آنکھیں بد کر لو وہ کہہ دی کھڑے ہوگے پرماتماں نے اپنی چکی کے ایک چھوٹی لائے دی اور پھر ان سے کہا کہ آنکھیں بند کر لو تم سب کو ان آنکھیں بند کر لیں تو پرماتماں ان سب کو لے کر اڑا لے گیا انتردان کر گئے سارے آنکھ بھی باہر آگئے وہ چکی چال رہے ہیں اپنے آپ کو بلدہ گئے چکی آتھ والی چکی ہیں اس راجہ تک بات گئی راجہ واپس وہاں پر پہنچیا اور ملاجین قبول ہے اور وہ ایسے ایسے تھا اور وہ کہتا ہے راجہ کے پاس سے آئے وہ میرا اوٹ گم ہو گیا تھا اوٹ لڑتاں ڈڑتاں ٹھیک چھات پچھلے گا بائی میں جہاں تے اندر بھیج دیا وہاں کچھ اور روپ تھا وہاں بابا گھر اُبرا لیا۔ اونٹ آنے کو تو وہ جیڑ والے نہ بھی لیتے اندر ساتھ دور اُبرا لیا۔ تو راجہ سمجھ گیا تھا چھو اونٹ والا وہ تھا کہ وہ تھا جی۔ وہاں سے انتر دیان راجہ کو اس کا پشینے آ رہے تھے راجہ کے۔ وہاں دیکھا چکی چالن لاغ رہی اپنے آپ، نہ تم سزا دیتا ہوں تو سپائیوں کو کہ تم رجان بودھ کے نکال لے ہوں۔ وہاں چکی چلے ہیں جو ساری بات راجہ کے سمجھ گئے گی۔ وہ بار آنکھیں کھولی، فرماتمان کا آنکھیں کھولو۔ وہ راجہ کے کافی دور محل سے وہ کھڑے تھے جنگل میں سارے، نتیل چکلی جیسے بھی تھے۔ دیکھو ساتھ دو سنت یا بھگت بڑھتا ہے وہ تو فرماتمان کے لیے نکلتا ہے۔ آگے اس کو مارک درشن ٹھیک نہ ہوتا تو پھر نکلی ہو جاتا ہے لیکن ہے تو بھگت۔ اس کو دیسا ٹھیک بل جاتا ہے تو اچھی طرح کر لیگا بڑتی۔ تو فرماتمان کو کہا تم بھاگ جاؤ یہاں سے۔ پھر ناڑا سیما میں بھی بتائی اس کے نکمہ ہو رہا ہے کہ انہا ٹھیک کرائیں گے۔ اپنے بچے آئے بھی۔ تو بچوں اس دن کے بعد فرماتمان ایک اتھی تھی روخ نہ کر گئی۔ آتی تھی پیدل چلتے تھے راتری کے سمیں تیر ہو جاتی درمسالہ سرائے میں بھروکیا باتے تھے۔ کمرہ کرائے پر لیتے تھے۔ بوزن اوٹل پاس آتے تھے یا اپنا ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دن راجہ کے محل پر چلے گئے۔ وہ سے تو اس میں کافی پرسنگ ہے۔ ایک اتھی تھی روح بنا کر راجہ کے محل کا آگے کھڑا ہو گیا۔ جا کے راجہ باہر بیٹھا تھا شام کے سمیں آنند سے آنگن میں۔ اور اتھی تھی سامنے گیا۔ تو راجہ نے دیکھ لیا بڑا بڑا کیسے آیا۔ اس نے سوچا کوئی پریادی ہے کہ دیشے پائی ناڑ دیں۔ وہ لا بیانے دے اس کو آنے دو۔ وہاں سے کبھیر صاحب بولے کہ اے بھائی اسرائے والے درمسالہ والے۔ ایک کمرہ دے دے میں نے۔ میں نے رات کاٹ لیا ہے اس کا کرائہ بتا دے۔ میں وہاں سے آیا ہوں آگے جانا ہے میں نکل۔ رات رات رکھوں گا ایک کمرہ بتا دے اس کا پیسہ بتا دے۔ راجہ بولا کہ آپ کو یہ اسرائے دکھائی دیتی ہے۔ میں راجہ ہوں راجہ اور یہ راجہ کا محل ہے۔ پرمہاتمہ بولے کس محل میں آپ سے پہلے کون تھے؟ کہ میرے پروز تھے اور کون تھے وہ کہاں گئے۔ وہ اللہ خدا کو کہہ رہے ہوئے پھر آپ کتنے دن رہو گے؟ مرنا تو ہم نے بھی پڑھے گا پھر سرائے نہیں تو تو اس کو محل سمجھتا ہے۔ یہ تیرے باپ دادا پڑھ پڑھ پیڈی یہ بس یہ سرائے میں گدی۔ ایسے ہی تو چلا جائی ایسے میں نے تیرے محل سرائے ہوتا ہے۔ جب محل سرائے ہوتا ہے تو سلطانی کو تیامر آئی چکر کٹ کے دے ہونسوں کا پڑھ گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر جاتے ہیں ایک جو ٹیپ ہے بیٹھ کے بہت سیپ ہے۔ وہ ساتھ دو رو بنا لیا۔ تو سپاہی نے روکیا بھی کیسے جائے رہا ہے؟ رات جال بلایا میرے کو میں ساتھ دو ہوں ان کے پرسن کا اتر دینا آیا ہوں۔ سپاہیان جائے گا پوچھا جی ایک ساتھ دو آیا ہے نو کہ میں ان کے پرسن کا اتر دو ہوں بھگوان کیسے ملے گا۔ تو اس کو تڑک لگے چکی تھی بھگوان کی بھگوان تو پانا چاہیے۔ راجہ بولا نے دو اسے داب بیسے ایک اوپر بیٹھے بیٹھے بھگوان گئے۔ اور بھی بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ تو راجہ بولا بھی بتا کیسے ملے گا بھگوان؟ کہ یہ بحثہ بتاؤ گا کیسا ہے بھگوان کہاں ہے؟ بحثہ رہا بتا۔ تو بحثہ بولا ابراہیم یہ خدا ہے اللہ اکبر جو میرے اوپر بیٹھا ہے۔ یہ ساری سرشتی گھر ہے۔ سب کا مالک یہ قادر بھگوان جسا مرد ہے۔ اتنا کائکان تردان ہوگی ہے۔ پچھین نے آگے اس کا اکیا کے بھی نہیں ہے۔ کچھ دن جنتر منتر کرا دیئے تبیز بندوا دیئے گئے۔ یہ دکھے ٹک دکھے ہیں، ایسے بوت پریتھ ہیں۔ یہ ایسے دکھی کر رہے ہیں۔ یہ مولوی مولوی ہوتے ہیں، جاڑ دپٹے کرنے والے، ان کا داگے دو گئے بندوا دیئے۔ اگے ان کچھ نہیں دکھے گا۔ آئی بار دیکھ رہتے ہیں پھر بندوا دیتے ہیں، آئی بار دیکھ رہتے ہیں پھر بندوا دیتے ہیں۔ راجہ کا ایک بہت سندھر باغ تھا۔ جس میں نو لکھ، نو لاکھ فلدار پودے لگا جاتے تھے۔ اس کو نو لکھا بھوڑتے تھے۔ سب راجہوں کے ایسے بپواہ دیتے تھے۔ اور دن کے سمیں وہاں جا کر کے سیتل ہوا میں سوا کرتے تھے۔ باغ مٹھنٹی بہت ہوتی۔ چورہ طرح چاہے رہتی ہے۔ بہت سندھر چھنڈ ہوتی ہے۔ وہاں سندھر بیٹھ بودھ بچھاتی تھی۔ وہاں باندیاں نوکرانیوں کے ڈریس الگ ہوتی تھی۔ رانیوں کے ڈریس الگ ہوتی تھی۔ رانی بیش کا گھنیاں تھی، نکمہ پہ۔ تو نوکرانی کیا کرتی تھی؟ دن میں جا کے گھوٹی لگتی تھی ایک کی۔ اور وہ راجہ کا بشتر لگاتی تھی۔ پھول خال گل دستے چاروں طرح رکھتی تھی۔ پھر مادمہ باندی روح مڑا کر گئے۔ تو دوسری باندی انہیں سوچا جائے، ایک بلا گریہ ڈیوٹی اس کی ہو گیا۔ کوئی نہیں گیا دوسرا۔ ان کی سید بچھا کے، لگا کے بشتر اور خود لوٹ گئے جاتا۔ رادہ وہاں پہنچا اس نے دیکھا باندی، کی حیمت میرے کولنگ پہ لیٹھنگی، کیسے پڑھگیش کا دماغ خراب ہو گیا۔ اٹھا کے کوڑا، اور تین مارے لوٹی لوٹے گئے۔ انہوں نے سوچا ہے، سوہ ہے۔ پرماتمہ اٹھے ایک بار تو تھوڑا سا روئے، جیسے آئے مرگیا آئے مرگی۔ پھر اتنے آسے، لوٹ پوٹ ہو گئے۔ پیٹ پکڑ گا آسے آسے۔ اور تبراہ سلطانی میں سوچے، یہ کوڑے لگے پاچھا ہے۔ اور تو چھوڑ، بھوڑا نہیں آسکتا۔ پاور سپاور نہیں آسکتی، اس کی تو پاور کیا؟ آتھ پکڑا، اور کھڑا کیا۔ باندی نے بتا تو آسی کیوں؟ کہ میں تو ایک گڑی، اس پری کھاٹ پہ سوئی، تو تاتے میرا یہ حال ہوئی، جو سوئے دیو سو رہا تھا، ان کا کیا حال ہوئی باتا۔ میں نے وہاں سوئے، بچو تیرہ کیا حال ہوگا؟ میں آتا ہوں، اس پاپ کی بھری شیج پر، ایک گڑی سوئی، میرے تین کونڈے لگے، اور بچو تیرہ خال اترے گی، تیرہ وکل اترے گا، نرک مٹھ ہوتے ہیں، جہاں ہنم میں جا گا تو، دوجہ کی آج جلے گا۔ مسلمان تھا اس کے اسی بات سمساں، ارنیوں کہتے ہیں انتر دھیان ہو گئے، چکر کٹ کے گر گیا، کئی گھنٹوں میں ہوا سمایا، اور اچھرا گھنے ہو گئے۔ اس دن بعد، پھر کافی دنوں گا، تھوڑا سا نورمل ہویا، کس کو جنگل میں لے جاؤ، گوم پھرے گا، من اور ہو جائے گا، یہ تو، سنسات سے بھی مخ ہو گیا تھا، راج کاز میں دھیان نہیں لگتا تھا۔ آگے مالک بیٹھے پر تین کتے لے گا، سندر سندر، ایک مگیچی بنائی، اس میں پانی، ایک طلاب بنائی، وہاں پہ ہی گھوپری ڈالی، راجہ گیا، شکار کھیلنے، دو پیر ہوگی، کوئی شکار آت نہیں لگیا، ایک مرگ آتا دکھا، راجہ نے کہا، یہ مرگ نہیں جانا تھی، ایک راجہ بگر شکار کھی جائے، اپنی بیشتی مانتا ہے۔ تو اس نے کہا، یہ شکار نہیں جانا تھی، یہ جس کے پاس سے تلا جا گا، اسیشے لے دوا، اس کو سزائی موت بڑھا۔ وہ راجہ کے گوڑے گئے، نچے گباج گیا، اب کس کا نام لگا ہے؟ سربندہ ہو گیا، خود پچھا پاتھ لیا، کوڑا لگا دیا، بہت دور تک چلا گیا، بہت دور تک۔ اندر دان ہو گیا، سائیڈ پکڑ گیا، نہ دکھا اس میں، اس کی شتھی تھی ایسی ہوگی، جب بیش میٹ پانی نہ ملا، گوڑا بھی مرا، رو بھی بلے، اور بہت دکھی لگتی، صبح صبح باگ گیا، کتھی جان جان نہ ہوگی، یا اللہ، یا اللہ، جب اللہ یاد نہیں تھا، تو وہاں دیکھا، ایک سامنے، فرما تواناں، جب بہت دیا، بچے کیلئے، دیکھا، ایک بابا دیکھا، سادو، وہاں پہنچا، گوڑا باند دیا، پانی پیا، تلاب میں پانی ہوتے تھے پہلے، آپ بھی پانی پیا، گوڑے کو باند دیا، پانی پلا گیا، وہ تھوڑا بہت کھایا، پھر دیکھا، ایک بابا سے ملتا ہوں، بعد مجھے پیٹ پر لیا، پھر بکوائد واگی، دیکھا، بابا، سانت جی کے پاس، جندہ بابا، تین کتے، وہ سندر باند رکھے، تین باند رکھے، ایک بیل کھالی دے رکھی، کتے بند لگے، تو ان کتے ہیں، اٹھنڈے مارے فرما توانا، وہ ٹھاں ٹھاں کر رہے ہیں، تو رازہ بولا، اے بابا، اے جندہ، ان کتے ہیں کہ تو کیا کرے گا، ان میں سے دو مجھے دے دیں، اور ان کے سامنے، قادروں کے سوس کے بوزن گئیں، وہ بوزن رکھے پالوے، اب وہ اتنے ٹائٹ باند رکھے، کہ ان تک مو نہیں جا، آدھا فٹ دور رہے جاؤں گا، کھانا تنا اور کھا نہیں سکے، تو رازہ بولا، بھائیے، ایسے دین کے کونی، یہ بتاؤں کون ہے، یہ، یہاں کا دو رازہ ہے نا، ملک سیر کا، یہ اس کا فادر ہے، یہ اس کا دران فادر یوں، ایسے دران فادر، یہ اس کے باپ دادہ ہیں، اور وہی، ایب تا مچا مچا انڈا ہے، مانتا نہیں، بھگران کوئی عاد نہیں کرتا، گراز میں بھولا بیٹھا ہے، وہ بھی مرے پاس کونتا بنے گا، یہاں بیل اس کے لئے رکھ لیا ہوں، اس نے اس کا بند ہوا، آرام فور میں، وہ تیرا بجب ہوئی ہو، وہ اللہ جی، پلکوار اکا آباد ساتو میں ہی ہو، پلکوار مالک والی، تیرے باپ داداں تھے بھائی، انہ بڑی بدفیر کمائی، یہ تیرے باپ داداں پڑھ پیٹی، جب ابراہیم سلطان نے، چرنوں میں پڑھ گئے، ٹھک کرواری، مکشدو اللہ کی جات مکشدو، آنکھ کھلی رو رہا کر، دیکھیا مہا دکال لرمہ پڑھا کرتی، سکھی جمین دوڑو ٹوڑا ہے، پاس پاس کوئی طلاب نہیں، کوئی بگیچی نہیں، کوئی پھل پھول نہیں، کوئی پھل دار ورکس نہیں، جاڑی یہاں، کٹے دار، تو اس نے دیکھا، سوپن تھا، سوپن کہاں سے ہوتا، گوڑے کے پیر گلے، پیٹ بریا کیا، کچھ پھل توڑ کر رکھے تھے، ویدری، اسی سے میں واپس ہو لیا، موت آواز نہیں آئی، اور گوڑے پر بیٹھا، اور اپنی سارے جو اپڑاؤ ڈالنے بیٹھے تھے، سکار کھیلنے گئے تھے، جنگل میں، سنکیت کر دیا، پیچھے پیچھا، بھولا نہیں، پر بات پا، پھر وہاں سے گئے، رات، ضرورانیاں نے گیر رکھا، مولو بھی بلائے رکھے، اگر یہ تو ایسے چٹک ہے، اپلان ہے، ایک کتا آیا، جس کے سر میں کیڑے پڑھ رہے تھی، دیکھو، بگوان اس کی کیسے زدہ دکان دی، اور وہ مولو بھی اور رانی سب کہہ رکھے، تو جی، ایسے، اگر میں وہ جا ہے، ایسا نہیں ہوتا کچھ بھی، آگے ہمارا دن ہم ہوتا نہیں، کتے کہاں سے بنیں گے، یہ ہے، وہ مولو بھی بڑھا رہے، جتنے وہ کتے جا کے بولا، اب رہے ہوں، سننے دیانتا ہے، میں اس پرانے دیس کا راجہ تھا، پر من بکتی کری، نہیں بکواد کری، جتنے شکار کھیلے، کیڑے، بڑھ کے اندر آنکھ بڑھلا دے، آنکھ کھولے، گرین مٹی ہو جائے گی، آگلے جڑوں، نہیں کہاں کتاں کھین دے ہی گیا، اب رہیم بولا، سننے دے، وہ اپنے آنکھیں کھانا آتا ہے، یہ بھی کچھ چٹے کو یا کرے، کھو میں سپنے میں نا، وہ سپ سے لے گئے، رات نے نکلایا، پچھ لکانے کھجی، سمیل سے پچھ لکانے، رسوی بھائد گیا، کھول ایک کم بڑھ باہند لیا، لیکن سا سال، جیسے بعد بیوان دھا کرے، ایک کپڑا، اور جوتی کی وہ سننے کی تھی، گھر چھوڑے کا چل پڑا، رات تو رات، کڑا مو کر لیا، کوئی پچھانا نہ لیا، رات تو رات، وہ در آگیس کلومیٹر نکل گیا، پھر بھوک لے کی ایک مالن بیر بیچے تھی، بھوکھاں رہا تھا، مالن تبولیا، اللہ باگ پہ سامنا بیٹھی تھی، کہ بیر دے، ایک سیر بیر دے دے، وہ بھولی ایک آنا دے دے، وہ بھولی آنا تو بردرس ہے نہیں، یہ لکھ اور روپے کی بیرجوٹی ہیں، ہیرے پرنے دوار دو دے ہیں، یہ لے دی، وہ لے منہ نہیں بیرا، منتا پیسے چی ہیں، وہ سارا ہے لے دی، دونوں وہاں در دی، اور ایک سیر بیر تولن لگی، ایک بیر دمین پہ گر گیا، مالن کا میرا، سارا براہم کے میرا، دونوں لڑے، دے پرماتوان ہے، وہ کو ایک دیا تھا پڑے، مالن خود دے بندری تھی، کہنے کا باؤ یہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے، تنہ سب کو چھوڑ دیا، اور ایک پیسے گا گے، دیکھو عدم سلطان میں، کیسے ڈاری میر، کی رازتا گیا، تنہ نکمے جا، مروب سلطہ ہے اس میں، یہ تنہ کچھ ہوڑیا، اور ایک بیر پر لڑائی کریا، کہے گا سنت بنے گا تو، تنہ مگر یاد آتا ہے، اس کا نہ چھوڑ کر جائی گا، مر جائے گا، تو کچھ نہیں بچائے میرے پاس، نوالا کوئی نہ چھوڑ دے گا، کہ ان کو بھٹی بتائی، حرام بتایا، یہاں بیٹھ کر بزن کر لے، میں وہاں رہتا ہوں، ان کو نام دیا، اور ایسے سارا اس کی وشتہ سے رکھی، تو بچوں، پھر اس نے کئے بھی دیا تھا، میں ٹائم تو دا، راج بھی کر، اور بھکتی کر، نیائے کریے، نوالا جی، موسکل سے اندرکتے نہیں کلا ہوں، وہاں بھکتی نہیں ہو سکتے، کوئی سننے نہیں میری، کتی سارے ہندہریوں گٹھے ہیں، تو باقی کا جیو، اس نے لکڑی توڑکا، بیچکاتا سیر میں، اور جو مل جاتا وہ کھاتا، اور مالکہ مجد کرتا، تو بچوں، ہمتہ یوں نارک مانگا، دن دے دے، کار دے دے، کوٹھی دے، بیٹا دے، دوٹھی دے، دے دے، دے دے گا، کوئی بلی بات نہیں اس کے لیے، پر جو مانگن کی چیز، چھوہا مانگو، کہ موکش دے بھگوان اس کال کے گلدے لوگ سے چھوڑا دے دتا، تو وہ کون مانگے گا، سورپتی دکھیا، حبوپتی دکھیا، رنگ دکھی بپریتی ہو، کہے کبیر اور سب دکھیا، سنت سکھی من جیتی ہو، سنت سکھی من جیتی ہو، ابراہیم سلطان من جیتیا، تھارا لاکھ تورا جن چھوڑے، پدمنی چھولے سین سے، تھارا لاکھ تورا جن چھوڑے، جن چھوڑے پدمنی چھوڑا سین سے، سوڑا ہزار سندر تے سندر ہوتے ہیں، ایک پلک میں ٹاگ گئے بھائی، یہ ہے ست گرو کے ہن سے، ہارا لاکھ تورا جن چھوڑے، پدمنی چھولے سن سے، ایک پلک میں ٹاگ گئے، سو ست گرو کے ہن سے، یہ ہے وہ ست گرو کے ہن سے، اتنے ٹھاٹ کو مارے گا، تو بیٹھ کر کنے جا کے، تو بچوں آئیں کھول لو، آپ ایسے ایسے سختتی سے گزر چکے ہو، اب آپ ایسے ٹھکا نہ آئے، لہذا دید آتا ہے، اس کا وصن ہے، کہ جو میری سن میں ایو آ جا گا، وہ پار ہو گا، پر مریاد آمرے گا، جب لگا انسا ہمری آنا، تب لگا نہیں، کالتے روانا، تم میری آدہ کو لکشو رکھا مان لیو، انداس کوئی ڈوم باٹ نہیں ہے، کہاں سے مال کردہ کر رہے ہیں، آپ کے اوپر آئیں کھول لو، اگر تم اب بھی نہیں سوچ سکتے، تو پھر تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، پھر تمہارا کل نام کی چیز نہیں تمہارے اندر، ٹھیک ہے میں تو آخری سانس تک، یہ داتا ہے کہ گنگاندہ گاندہ مروں گا، تو سمجھ گئے وہ بھاگوان ہے، نہ تو بھائی میں تو اسی نہیں، تم خود جمعہوار ہو گئے اپنے لیے، آسا کرتا ہوں، دانس کی اسپریتن کو سفل کرو، گندے لوگ سے نکلنے کے نئے قطع پربان ہو جاؤ، بول جاؤ، یا ایک سیکنڈ کا پروسہ نکل کے بھی جنی گر جائے، اور اس پر مورت بنا کر بٹھا رکھے ہو، پر اتنا ہے، اب مالک کی سنگر ہو، پھر سارے موضیان بھی دے گا، یہ ست لوگ بنا دے گا آپ کو، پر انتاک کرنے سے مالک کو بھومنا پڑے، مریادہ گا پارنے پرو، مالک کی ساتھ 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 بھی